سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی آپ کے عرص شریف کی تقریبات کا آج آخری یوم ہے آپ کے ذکر خیر سے ہم بھی برکت حاصل کرتے ہیں آپ نے جو اپنی زندگی کے شب و روز گزارے عشق مصطفیٰ کے اندر یقیناً امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع قطعی ہے کہ ہمارے ایمان کی جو اصل جان ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سارے رشتوں سے بڑا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک کامل نشانی جو سیدی محدث اعظم رحمت اللہ تعالی نے آپ کی ذات کے اندر رچی بسی ہوئی تھی وہ حدیث پاک نبی پاک علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے الحب لیلہ والبغض لیلہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور یہ وہ نشانییں جس کی آج اس وقت کے اندر بہت ضرورت ہے ہمارے خطبہ کو نقابہ کو ناتخانوں کو پیروں کو مولویوں کو ہر بندے کو یہ جو نشانییں ایمان کی یہ جو نشانییں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس پر عمل پیرا ہونے کی شدید حاجت ہے مہتر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حد تک عمل کیا کرتے تھے کہ بد مذہبوں کے ساتھ رشتہ تعلق یہ تو بہت دور کی بات ہے آپ اپنی پوری زندگی آپ کی اس بات پر گوا ہے آپ نے اپنی ساری زندگی کسی بھی بد مذہب کے ساتھ مصافہ نہیں کیا اور حضور مدسی ادم پاستان رحمت اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں سید معصوم شاہ نوری رحمت اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ آپ فرمایا کرتے تھے فرمایا نوری میری دو باتوں پر تم نے گوا رہنا ہے ایک تو یہ کہ میں حضور غوث عاظم گیارمی والے پیر رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کا مرید ہوں اور ان کا غلام ہوں اور نمبر دو اے نوری میری اس بات پر تم گوا رہنا کہ کبھی بھی میں نے پوری زندگی اپنی گزار دی مگر کسی بھی بد مذہب کے ساتھ آج تک میں نے مصافہ نہیں کیا یہ صرف میرے عشق رسول کا جذبہ تھا کہ آج تک کسی بھی بد مذہب کے ساتھ میں نے تعلق رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے فرمایا اس بات پر گوا ہو جانا میں نے آج تک کسی بد مذہب کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اسی طرح ایک مرتبہ بد مذہب اکٹھے ہو کہ حضور محمد سیاد عمد اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے آنے ایک کوشش کی اور آپ سے کہا کہ ہمارا ایک جلسہ ہے جیسے آج کل حضور محمد سیاد عمد اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نسبت تو بڑی کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے دادہ استاذ ہیں یا پردادہ استاذ ہیں ٹھیک ہے تو ان کی طرف نسبت کرنا ٹھیک ہے اچھی بات ہے مگر ان کی یہ جو تعلیمات ہیں فرماتے ہیں میرے پاس آئے چند بد مذہب یہ سوچ کر آ کر کہنے لگے کہ سردار عمد ہمارے آئے کے جلسہ ہے جس کی صدارت ہم نے تم سے کروانی ہے اب آگے سے ماذا اللہ اللہ معاف کرے ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتے ہیں تو بڑی بات ہے جی دیکھو ہمارے جناب قائد کی شہرت دیکھو ہمارے قائد کی جناب دین اسلام کے لیے خدمت دیکھو کہ وہ ان کے سٹیجوں پہ جا کے صدارت کر رہے ہیں حقیقت کیا اس کی مہدسی عظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی زبان نہیں سنتے آپ نے ان کو جواب یہ دیا تم کہتے ہو میں ایسے جلسوں کی صدارت کروں نہیں فرمایا فقیر تو ہمیشہ ایسے جلسے کی صدارت کرتا ہے یعنی فقیر ایسے جلسوں کا ہمیشہ صدارت کرتا ہے تو میں اس جلسے کی صدارت کیسے کروں سعیدی مہدسی عظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ لے ویسے تو آپ کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ اللہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے بہت فرامین ہے ایک آپ کا ایسا فرمان ہے جو آج کے اس نازک دور کی ضرورت ہے اس فرمان پر عمل کرنے کی آج بہت ضرورت ہے سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سنیوں جب بھی بد مذہبوں اصاد تمہارا مقابلہ ہو جائے احسن طریقے کے ساتھ ڈٹ کر تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان خبیصوں کو شکست دینی ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا عقیدہ جو ہے یہ گول مول نہ رکھا کرو اور اکثر آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ فقیر یہ کہتا ہے کہ سردار احمد اگرچہ گول باغ میں رہتا ہے مگر سردار احمد کا عقیدہ گول مول نہیں ہے اپنے عقیدے کے اندر پختگی ہونی چاہیے اور سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے کتنی معبد کرتے اور خصوصاً آج کے اس پرفتن دور کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے پیانے صحابی قاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ترہ ترہ کی مغلزات بکی جاتی ہیں اور اپنے آپ کو لوگ سنی کہلوا کر بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تان کرتے ہیں ان کے لئے حضور سیدی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس میں سے چند باتیں جو ہے میں حصول برکت کے لئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان باتوں کو اپنانا ہمارے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ دعوت اسلامی والوں نے اپنی کتاب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو شائع کی ہے اس میں بھی لکھی ہے اور اس روایت کو تاہر القادری اور اس کا ایک شگرد ہے اس کا ہم نے الحمدللہ تعالیٰ رد بھی کیا ہے اور آج تک وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکا اس نے اس حدیث کے حوالے سے اس کی صند پر کلام کیا یہ بالکل موضوع اور منگڑت حدیث ہے میں یہ پوچھتا ہوں سیدی معاویہ آدم پاک اصدان عامت اللہ تعالیٰ آپ کے رسالے کے اندر بھی یہ وہی روایت موجود ہے روایت کیا ہے حضرت امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اے معاویہ تو مجھ سے ہے اور میں تُجھ سے ہوں اسی رسالے کے صفحہ نمبر سات پر سیدی معاویہ آدم پاک اصدان عامت اللہ تعالیٰ نے جو حدیث پاک نقل کی ہے صحابہ اکرام علی مردوان کے اختلاف کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سألت ربی ان اختلافی اصحابی من بعد جس کا خلاصہ یہ ہے رسول اکرام علیہ السلام نے سوال کیا اپنے صحابہ اکرام علی مردوان کے اختلاف کے حوالے سے جو آپ کے بعد ہوا اللہ تعالیٰ سے اللہ نے حضور علیہ السلام اتروی فرمائی اور ارشاد فرمایا اے محمد تحقیق آپ کے تمام صحابہ میں نے نزدیک آسمان میں ستاروں کی طرح ہے لہذا اس حدیث سے آپ سیدی معاویہ آدم پاکستان فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم اور حضرت سیدنا امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں جو اجتہادی اختلاف ہوا اس میں یہ دونوں حضرات ہدایت پر تھے سیدی معاویہ سیادہ پاکستان فرمارے مگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت میں بہت زیادہ قوی تھے اور حضرت امین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے برابر قوی نہ تھے مگر ہدایت پر دونوں تھے اور پھر دوسرا مقدمہ صفحہ نمبر نو پر صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذکر آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں ابھی رجب شریف کا مہینہ گزرا تو لوگ نے بڑا جناب اوہ اللہ کیا کہ تم حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیوں کرتے ہو یہ سنیئے دوسرا مقدمہ ہے اور رسال اللہ امیر معاویہ کے بارے میں ہے محسوس عظم کیا فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا قیدہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذکر شریف صرف بلائی کے ساتھ کیا جائے ان کے فضائل و مناقب محامد و محاسن اور کمالات کا ذکر کیا جائے تو یہ کہنا صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذکر چودہ صدیوں میں کیا ہی کسی نے نہیں میں کہہ اپنے آپ کو دعویہ بھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم محسوس عظم باکستان کے بلواستہ شگرد ہیں مگر ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر دور دور تک عمل پیرا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے صفحہ نمبر گیارہ اسی رسالے کا کیا فرمایا سعیدی محسوس عظم باکستان نے فرماتے ہیں جو تاریخی روایتیں آتی ہیں نا عبیس اور ارپا حقائطیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے خلاف ان کے انتعلق ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے فرمایا آل سنت کے نزدیک تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ حسنِ ذن نہائیت ضروری اچھا گمان رکھنا اور لازم ہے کہ ان سے ہر رزیل چیزوں کی نفی کریں اگر کسی روایت میں کوئی ایسی بات آ جائے جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شانِ رفی یعنی شانِ بلند کے خلاف ہو تو ایسی روایت میں تاویل کرنا ضروری ہے اور اگر تاویل کی اس روایت میں کوئی صورت نہ نکلتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے اس بات کو غلط بیان کیا کیونکہ ذات آگے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ہے اس لیے تعلیقی جو بھی بات ہو اگر ایسی بات ہے جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی شان کے منافی ہے تو اس بات کو ہم پہلی بات یہ تاویل کریں گے اگر تاویل اس میں نہ ہوتی ہو تو اس بات کو رد کر دیا جائے گا یہ سیدی محسیٰ عباستان رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا نظریہ ہے اور پھر آگے نومے مقدمے کے اندر سیدی محسیٰ عباستان رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ آخری بات ہے بڑی قابل توجہ بات ہے سیدی محسیٰ عباستان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مولا علیہ اور سیدی امیر معاویہ کے درمیان دو اجتحاد ہوا یقیناً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خطائے اجتحادی پر تھے اور مولا علی خطائے اجتحادی پر نہیں تھے بلکہ وہ حق پر تھے ان کا اجتحاد ثواب پر مبلی تھا اب کہا کہ ایک صحبی نے دوسرے صحبی کے ساتھ اجتحاد میں جو اختلاف کیا انہوں نے تو اختلاف کر لیا یعنی ایک مجتحید دوسرے مجتحید کی خطائے اجتحادی کو بیان کرتا ہے اب ہمانے لئے یہ کیا حکم ہے ہم بھی ان کی خطائے اجتحادی کو بیان کریں اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے آج جو اویلہ کرتے ہیں سیدہ میرے معاویہ سے یہ خطا ہوئی یہ خطا ہوئی اب یہ سنیے مہت سیدہ پاکستان کیا فرماتے ہیں فرمایا لوگوں سنو ایک مجتحید اگر دوسرے مجتحید کی خطائے اجتحادی بیان کریں تو مقلد کو اب سنیے ہم مقلد ہیں مقلد کو مجتحید مختی یعنی جو خطا کرنے والا جس سے خطائے اجتحادی ہوئی ہے اس پر انکار کرنے کا مقلد کو کوئی حق نہیں ہے صحابہ اکرام علیہ ملدوان بعض اجتحادی فرعی مسائل میں ایک دوسرے کی خطا بیان کرتے مگر ہم محل سنت و جماعت کے نزدیک بلا استثناء تمام صحابہ اکرام علیہ ملدوان عادلہ ہدایت کے ستارے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اجتحاد شریف پر انکار کریں اسی طرح آئمہ مجتحیدین کا آپس میں بعض مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اب ایک امام کے مقلد کو دوسرے امام پر خطائے اجتحادی کی وجہ سے انکار کرنے کا حق نہیں ہے یہ بڑی پیاری مسائل ہے کہ ہنفی امام شافی پر انکار نہیں کر سکتا کہ امام شافی کا جو اجتحاد ہے وہ غورت ہے نہیں ہمیں حق نہیں بنتا ہم مقلد ہیں ہاں امام عاظم اور امام شافی کا آپس میں اختلاف ہو جائے وہ ایک دوسرے کے اختلاف کو بیان کریں یہ الگ بات ہے مگر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے اسی طرح کوئی شافی امام عاظم پر انکار نہیں کر سکتا کہ امام عاظم نے جو اجتحاد کیا یہ درست نہیں کیا تو بھئی جو امام ہیں وہ ایک دوسرے پر انکار کر سکتے جو مقلد ہیں ان کے لئے حکم شرعی ہے وہ ایک دوسرے پر انکار نہیں کریں گے جب یہ فقہہ کے بارے میں معاملہ ہے تو پھر صاحب بھئی قلام کی ذات تو صاحب بھئی قلام کی ذات ہے فرماتے جو اس کام کا ارتکاب کرتے ہیں صاحب باکہ اختلاف میں پڑھ کر صاحب باپر کسی بھی ایک صاحبی پر تان کرتے ہیں اب کیا فرمایا محدثیتہ نے فرمایا ایک دوسرے پر بعض مسائل میں انکار کرنے کو اپنے لئے تان کی سلد بنانا کہ انہوں نے حپس میں ایک دوسرے پر انکار کیا تو اس بات کو سلد بنانا اپنے لئے اور ان پر پہنکنا فرمایا جمہور اہل سنت کے مسلک سے ناواقفیت کی بنا پر ہے ہم پر تو لازم ہے کہ ہم تمام صاحب باکرام کے متعلق اس نے عقیدت رکھیں اور ان پر کسی مسئلہ اختلافی میں ہرگز تانو انکار نہ کریں بلکہ ان کا ذکر پاک ہمیشہ خیر سے کریں اس بات کی آج ضرورت ہے سعیدی محدثیتہ آپ نے یہ سارے آج کل جتنے بھی فتنیں اٹھ رہیں سب کا صد باپ آپ کے اسی ایک لسالے کے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے بلکہ نبی پاک علیہ تو یہ فرمایا کہ میری امت کا آپس میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے تو بھر صاحب باکرام علیہ مردوان کے بارے میں پوچھا رب سے سوال کیا اللہ نے فرمایا سب صحابہ ستانوں کی مانند ہیں کسی کی روشنی زیادہ ہے تو کسی کی روشنی اس کے مقابلے میں کم ہے تو سیدی محدثیتہ پاکستان احمد اللہ تعالیٰ لے آپ کا بھی ہمیشہ سے یہی درسرہ ہے ان کے نام پر لنگر کرنے والے ان کو اپنا بالواستہ استاذ ماننے والے ان کو چاہیے کہ سیدی محدثیتہ پاکستان احمد اللہ تعالیٰ لے آپ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے